مرچو کی پنیری ہے جو گرین چیلی کی یہ تڑکہ مرچو کی پنیری ہے اور یہ میں شفٹ کرنے لگی ہوں آج یہ دیکھیں ماشرہ کتنے ہیلڈی پرانٹر پانی میں نے ان کو دے دیا تھا کلکہ ہیں جے دیکھیں اب رام سے جن نکل جائیں گے اور ہم ان کو شفٹ کر لیں گے جہاں جہاں بھی ہم نے ان کو لگانا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسی میری یوٹیوب فیملی اللہ الرحمن 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 الرحیمی نفیقی تک تھاک ہوں گے آپ جہاں بھی خوش رہیں اباد رہیں حستے اور مسکرات رہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے حفظ مما میں رکھیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ خوشنے نصیب کریں اور آپ سب کو جمعہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ مبارک ٹھیک ہے olah شفٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن پھلے ہم سائٹو میں نکالتے ہیں پانی دیا ہوا میں دیکھتی ہوں ایزی طریقے سے نکر جائیں گے یہ سٹک میں رکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نکالتی ہوں بسم اللہ الرحمن پہلے میں نکال لیتی ہوں اتنے پودے میں لگانے پھر آپ سے شیر کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جڑوں سے میں یہ تھی نہیں کر رہی ہے یہ دیکھیں اور اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری کو ہم نکالتے ہیں پھر آپ سے یہ پڑھ دیں گے پتا ہوتے ہے کیسے شیر کر ہی ایک ہی پہلے ہوری Тамل העٹت ہے یہ نکال دیکھیں اب ہم اون estava مہم لنا اس کا چپ ہالے ک competitor ہر بسماللہ رحم لہ رحم لہ رحم جیچے میں نے چار میں ہول کر لی ہم اور دیکھیں 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 دیکھ birthdays زندگی بیدے کا ہلام ہم ایک ہی پیچھے کر رکھتے جائیں گے اور اس کی سائیڑوں پہ مٹی ڈاالتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے چھوڑا جگہ پر رکھنا ہے چاند دین کیوں کہ اگر ہم ایک دم ان کو دوپ میں لکھ دیں گے پھر یہ سربائیو نہیں کر سکیں گے اور یہ خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ چھوڑ چھوڑی نازک بی بی پلانٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ میں نے چاروں میں لگا دیا اب میں اس کی سائدوں سمتی ان کے ساتھ منج کر دیتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہیں ماشاءاللہ میں نے اٹھ گلاس میں اپنیری کو شیفٹ کر دیا ہے اور اب اس میں بھی میں چار پلانٹ لگا دوں گی اور یہ میں نے کم پوچٹ کے لیے بنا کر رکھا اس میں دیکھیں میں نے واٹر ملن کے چھلکیں جو ہوتا ہے نا تربود اس کے چھلکیں ڈالیں اسے ہماری پودو کو کھا دیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی پوٹ جہاں آپ توڑا گرا کٹ کے پلانٹ بنائیں یا گرو بیک بنائیں میں ایک بوٹل کا پڑک ایسے سراغ کر کے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایسے سراغ کریں بیچ میں جو بھی کچن بیسٹو ڈیلی کا وہ ڈالتا رہے ہیں اس طرح پودو کو خواب بھی ملتی رہے ہیں ہماری پودے بھی سروائی کرتے ہیں اور اس میں بھی چار پلانٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے ویڈیو زیادہ لم بھی ہو جانی اس ویسے میں نے آپ کو ساری نہیں دکھا رہی ٹھیک ہے اس کو شیفٹ کر کے پھر دکھا دیتیں اور یہ ابھی تنیزہ پنیری پنینی کو سیف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بناتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ پنینی کو سیف کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو چلیں بڑا دیج کی ہے جو بھی جسے ہیں یہ ہو جائے گی چھوٹی اگر یہ والے پلانٹ میں اگر آپ پاس جگہ نہیں ہے کہیں رکھنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی گروہ بیگ خود بنایا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بیچ میں اس طرح ہی رکھ دیا ہے یہ کمپوسٹ کے لیے بیچ میں ڈال لیں گے اور پھر اس کے بیچ بھی سائیڈوں پر چار پلانٹ لگا دے اس طرح یہ بھی میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں اس میں بینگن اس کی بھی سائیڈوں پر تین پلانٹ لگا اور پنیری کو محفوظ کرنے کا دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ بینگن کی پنیری ہے ہری مرچوں کی ہے یہ دیکھیں اس میں فلاور برٹس بھی آنا شروع ہو گئی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دیکھیں دو بہت تیز ہے ٹھیک ہے نا اس کو سیف کرسکتا ہے یہ دیکھیں نیچے یہ بڑا سا گروہ بیگ ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے ان کو ایسے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں نیچے سے جڑے نکلنی شروع ہوگی نا وائٹ وائٹ سی اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارے پودے حراب نہیں ہوں گے یہ دیکھیں وائٹ وائٹ سی روٹ ہمارے پودے حراب نہیں ہوں گے اور جتی دیتا کہ آپ چاہیں پڑھیری کو ایک جگہ پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب ہمارے پودے پودے نہیں ہوتا اس طرح پھر ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی جب ہمیں چیز ملتی ہمیں اس میں نکال کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم یہ دیکھیں جی پیری کو مغفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا سا گروہ بیگ لینے اس میں مٹی ڈالنی ہے اور اوپر سارے یہ گلاس جو جو جس میں آپ نے پیری لگا یہ وہ رکھ دینی ہے جی دیکھیں اس کے ماشرہ ہم نے اس کو لگا لیے ساروں کو اب اس میں لگا لیتے ہیں اس کو پھر پانی دے دیتا ہے پانی میں سے پہلے ہی میں نے ان کو دیا ہوا تھا اب زیادہ پوڑ دل گیا چھوٹا چھوٹا اس میں پانی دے دیتا ہے اور زیادہ پانی دیں اس کو دینا بس جو دے دیئی ہے نا تو وہ اس سے یہ زیادہ پانی دے گے پھر جی پودے خراب ہونے کا خرچہ ہوتا ہے نا بس آج ہم نے پھر ہم نے اس کو پانی دینا اور سیڈی محفوظ کرنے کا طریقہ میں آپ کو آیا نا ایسے آپ محفوظ کریں اب ہم اس میں لگا لیتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ یہ دیکھیں اس میں میں نے چار پلانٹ لگا دی ہیں اب ہم جی ہماری جو سیڈی اس کو ہم نے ایسے کسی اس میں تو کوئی ضرورت نہیں کسی چیز پر رکھ ہوگی ہے اس میں کافی مٹی ہے اس میں لگ رہے ہیں جہاں جہاں جیسے مراپورٹ کے ہمیں خالی ملے گا گروہ بیگ خالی ملے گا ہم اس کو شفٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ ہے طریقہ اور اس کو شفٹ ہمیشہ آپ نے شام کے ٹائم میں سے کہ اس چار بجے کے بعد جب سورج ڈھڑ جاتا ہے پھر آپ نے شفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح کہ جب دن کو کرنے کے جیسے دو پڑے گی تو یہ مر جانے کا بھی خلچہ ہوتا ہے اگر فرض کریں تو اس کوئی پلانٹ خراب ہوتا بھی ہے میں بھی ہو بھی جائے اگر آپ نے ادھر سے نکال کے اس میں نیا پودل کر لیں ٹھیک ہے اس طرح ہمارے سیلی اس لیے ہم سیلیز زیادہ کرتے ہیں کہ پودل خراب ہو بھی جائے تو ہم اس میں نیا پودل کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے ساتھ میں نے اس کی ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل کے ایک کلکل ضرور دبائی گا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ